میں سورے دیو میری بات مان لو فائدے میں رہو گے کسی بھی پرکار کی بیٹامین کی کمی ہو گی بیٹامین ڈی کی کمی آ جائے گی یہ بند کرو گے تو اس کا مطلب جانتے ہیں آپ تیر کمان کی طرح جھگ جاؤ گے ایسے بلکل چالیس سال میں بڑھو دیکھو گی بلکل اور بیٹامین ڈی کی پورتی ہوگی رو جانا ایک گھنٹہ آپ دھوپ میں بیٹھیں سواستہ کے لیے دھوپ فروٹ سے بھی بڑھ کر گئے فروٹ کھا کر کے بھی اتنی بیٹامین نہیں ملے گی جتنا کہ دھوپ میں بیٹھ کر کے مل جائے گی یہ سگرے درد بند ہو جائیں گے سریر میں تھوڑا ناریل کا تیل لگا لو اور پھر دھوپ میں بیٹھ جاؤ دھوپ سواستہ کے لیے بہت زیادہ فائدی بند ہوگی دے ہمیں جو درد ہے وہ مٹ جائے گا دھوپ میں بیٹھنے سے کتھاتوں میں آپ کو سناتا ہی ہوں لیکن یہ جروری باتیں بھی آپ کے بیچ میں سورہ بھگوان کو نتھ ارگ دیجئے ان کا نتھ درشن کیجئے ان کے پاس بیٹھئے سورہ بھگوان جب کنڈلی میں مجبوط ہو جاتے ہیں تو ویکتی گڑ جاتا ہے بجرنگ والی حنمدلال جی کی طرف سورہ بھگوان کی کرباسے جیون میں کوئی دوش نہیں رہتا نہ سرا پیے گا نہ مچھلی کھائے گا نہ جوہا کھلے گا نہ کوئی لمپٹ استریوں کے چکر میں پڑے گا یہ ہے سورہ بھگوان کی بہت بڑی کربا ہے اور آنند کی بات یہ ہے کہ سورہ مجبوط ہوتا ہے تو اور گرہ کمجور ہو جاتے ہیں اور گرہ اپنا پرواب نہیں دکھا پاتے یہ سورہ بھگوان کی بڑی بسستہ ہے موسیقی